بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بچوں کا فیوریٹ ہوت چوکلیٹ اور سردیوں میں تو بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آتا ہے تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں اس کو تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پین اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو کپ دودھ دودھ جو ہے وہ ہم نے روم تمپیرچر پر ہی لیا ہے نورمل جو دودھ آپ کی گھر میں آتا ہے وہ ہی یوز کریں گے اور کپ جو ہے وہ چائے والا استعمال کریں گے اس میں ایڈ کر دیں گے 2 ٹی بل سپون سویٹن کوکو پاوڈر اگر آپ کے پاس سویٹن نہیں ہے تو آپ نورمل کوکو پاوڈر ڈالیں اور ساتھ میں دو چمچینی ڈال دیں اور ساتھ میں 1 ٹی سپون ہم ڈال دیں گے کون سٹورج اس کو کون فلور بھی کہتے ہیں تو اب ہم اس کو پر چمچ کی مدد سے ہلائیں گے اس کے بعد ویسکی مدد سے اچھے سا ہی مکس کر لیں گے تاکہ لمس نہیں بنیں تو یہاں پہ اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اس کو تو بس اس کا ہم نے اب برابر سے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے ادرواس یہ ہے کہ اس کی گھٹلیاں بن جے گی جگہ جگہ پر یہ چپکنے لگ جائے گا تو اس لئے ہم نے اس کو برابر ہلاتے ہوئے پکا لینا ہے ٹکرم 13 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو اوبال دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 2 ٹی بر سپون چوکلیٹ آپ کوئی سے بھی چوکلیٹ لے سکتے ہیں چاہے آپ ہیوی چوکلیٹ لیں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوکین کی چوکلیٹ تو وہ بھی چوز کر سکتے ہیں یا پھر جو نورمال ڈیری ملک ملتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہوت چوکلیٹ بند کے ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے چینی تھوڑی سی اور اس کے اوپر آئٹ کر دیں گے پاوڈر شگر ہم نے 1 پینچ پاوڈر شگر دونوں کپ میں 1 پینچ آئٹ کر دی کر سکتے ہیں میش میلو سٹال سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو اور ساتھ میں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کہ یہ ہوت چوکلیٹ ریڈی ہو گئی ہے تو آپ اس کو گھر میں اپنے بچے کو بنا کر ضرور دیں اور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ہوت چوکلیٹ کیسے بنی تھی ملتے ہیں نیکس سٹی پی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ